موسیقی اگر توقع سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو کہ وہ جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونج میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا شیخ سادی اور ان کا بیٹا تحجد پڑھ رہے تھے دعا کے بعد بیٹا بولا بابا جان سب سو رہے ہیں اور ہم عبادت کر رہے ہیں شیخ سادی نے اپنے بیٹے کو جواب میں کہا اگر دوسروں کے عیبوں کو پر نظر رکھنی تھی تو بہتر تھا کہ تو بھی سویا رہتا آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر یقین کر لے تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں اس سے اچھا ہے تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں زندگی کی درازی کا راز سبر میں پوشیدہ ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں نادان ٹھول کی مانند ہوتا ہے بلند آواز ہوتا ہے مگر اندر سے خری ہوتا ہے کبھی بھی بے وقوف کو اپنا رہنمانا مانا خواہ دنیا میں اکل مند نہ رہیں کیونکہ خوبیاں کبھی خامیاں نہیں بن سکتیں اور نہ اچھی چیز کی ادھ موجودی میں کوئی بری چیز بہتر اور اچھی ہو سکتی ہے آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو ہی جاتا ہے لیکن نفس کی خباست کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں لگتا جو تجھ سے وابستہ نہیں تو ان سے وابستہ نہ ہو جو انسان دوسروں کے غم سے بے نیاز ہے انسان کہرانے کا مستق نہیں کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑا اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پہ بھی تلاش نہ کر سکا ایک وہ جس نے اللہ کے نام پہ دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو موتی اگر کیچر میں بھی گر جائے تو بھی موتی ہی ہے لیکن اگر گرد آسمان پر بھی چڑ جائے تو بھی بے قیمت ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا ہم آقت ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گرہش کرنا تکبر ہے انسان بھی کیا چیز ہے دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھو دیتا ہے مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں اکل مند اور بے وقوفوں میں کچھ عیب ضرور ہوتے ہیں مگر اکل مند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بے وقوفوں کے عیب دنیا دیکھتی ہے دشمن سے ہمیشہ بچو اور دوست سے اس وقت بچو جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال اتار سکتے ہیں میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک درندے نے زخمی کر دیا تھا اور اس کا زخم دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا اور وہ عرصہ درا سے اس تکلیف میں مبتلا تھا مگر وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا تھا لوگوں نے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو اس نے کہا اس لیے کہ مسیوت میں مبتلا ہوں نہ کہ کناہ میں اللہ کی نیمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے ہیں مگر زبان ہے کہ ناشکری سے پازن ہی آتی اگر چاہتی ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے اگر اتنا رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر اس سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا